آج وہ ہوا ہے جس کے بارے میں شاید سوچا نہیں گیا تھا لیکن آج پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ وہ جو وعدے جو دعوے تھے وہ ہوا ہوئے اور ڈالر راکٹ کی طرح اڑ رہا ہے اور اس وقت جب آپ میں گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے جہاں تک خبر ملی ہے وہ ڈالر دو سو پچپن ہے شاید آپ کی اور میری گفتگو کے دوران جب پانچ بجے تو مارکٹ کلوز ہو تو شاید دو سو ساٹھ بھی ہو جائے اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن دو سو پچپن روپے ڈالر کی ق قیمت بڑھ چکی ہے جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ میں خریدا جانے والا تیل بڑھتا ہے جب تیل بڑھ جائے گا تو پھر تمام تر چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی جائیں گی یعنی پاکستان کی عوام اب تیار رہے کہ مہنگائی کا وہ سونامی آنے والا ہے جو سب کچھ تباہ کرے نہ کرے لیکن غریب آدمی کی زندگی تباہ کر چکا ہوگا مہاشی تباہی و بے قدر روپے کی تگڑے ڈالر کے ہاتھوں دھولائی سے حکومت مزید ہو گئی ودنام مریم نباس کی واپسی پر شاندار استقبال کی تیاریاں پلے نہیں دھیلا تے کردی میلا میلا غریب دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان کیا ایسے چلے گا پاکستان پاکستان کرزوں میں جکڑا ہوئے تو کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا شاید مہاشی تباہی کے دہانے پر ہے تو بھی کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا شاید ڈالر دو 250 کروز کر چکے تو بھی کیا ہوا شاید تو فرق نہیں پڑتا فیبری کے مہینے سے شروع ہو جائے فربری سے مہنگائی کا بڑا تفان پاکستان سے ٹکرانے والے تو پھر کیا ہوا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اگر بھگت نہ ہے تو بیچاری عوام نے بھگت کیا ہوگا آگے مہنگائی اور ہو جائے گی اس مہینے سے اگلے مہینے سے تو دیکھ لیں عوام بھگتے گی عوام بھگتنے کے لیے تیار ہے میں عوام سے پوچھتی ہوں آپ یہ سب بھگتنے کے لیے ت تیار تو آپشن کیا آپ کے پاس بھگتنے پاکستان سیول وار کی طرف جا رہا ہے ہمیں ہمیشہ یہی بتایا گیا یہی سکھایا گیا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے امریکہ ہے یہودی ہیں لیکن ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم اپنے دشمن خود ہیں اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان سیول وار کی طرف چلا جاتا اور پاکستان کے لوگ روٹی کے لیے خوراک کے لیے آپس میں لڑتے ہیں تو ان حالات کا ذمہ دار کون ہوگا کیونکہ پاکستان دن با دن معاشی بہران کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستان اس وقت سیول وار کی صورتحال میں ہے سیاسی معاملہ تو کہیں دور رہ گئے ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارا دشمن انڈیا ہے امریکہ ہے یہودی ہیں لیکن اب یہ ہمیں بتا چل رہا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑے ہیں روٹی کے لیے خوراک کے لیے دیکھیں ملک کے اندر سٹیبلیٹی کا ہونا بہت امپورڈنٹ ہے دشمن کو مات دینے کے لیے آپ کا ایک پیج پہ ہونا متحد ہونا بہت امپورڈن ہے آپ ہی ایک پیج پہ نہیں ہے آپ میں اختلافات بہت زیادہ ہیں آئے دین اپوزیشن کا حکومت کو حکومت کا اپوزیشن کو ملک ڈیفالٹ کرنے کا اب امران خان کو انہوں نے اریسٹ کرنے کا بتا دیا وہاں سے اسلامباد کے اندر حالہ ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ اب دستو گریبان سب ہو جائے آپس میں تو آپ دشمن کو کیسے مات دیں گے دشمن کو مات دینے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک پیج پہ ہو آپ متحد ہو پاکستان کی مفاد کی آپ بات کرے پاکستان کے اچھائی کی آپ بات کرے ف فیچر مستقبل کی آپ بات کرے یہاں پہ آپ عام عوام سے پوچھے روٹی بھوک افلاس اور غربت کی لکیر سے ہم نیچے جا چکے ہیں ہمارے پاکستان کے اکانومی ہماری کولیپس کرنے والی ہیں ڈیفالٹ کی طرف جانے والے ہیں اور لیڈی وہ خانہ جنگی شروع ہو چکے اس سے بڑے کیا ہو سکتا ہے شہر رشید صاحب کی بات ہمیشہ سے ایک طرف سے وہ کوئی نہ کوئی ہمیں اس طرح چھوٹکرہ دے دیتے ہیں جو سچ ہو جاتا ہے تو کرنٹ سیچویشنز میں ان کی بات بلکل درستہ یہ ہونے جا رہا ہے ہمارے انڈیا سے مقابلہ ہوئی نہیں سکتا اس سیچویشن کے اندر کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں سنبال سکتے ہیں اکانومی کو نہیں سنبال سکتے ہیں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہ ہے قرضے قرضو بھی قرضہ چڑھا جا رہا ہے ڈولر ریٹ آسمان کو چھو رہا ہے تو ہم دشمن تو چھوڑے ہم اپنا اپنے اندر اتفاق پیدا کریں تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ ہم ہر سال اپنا بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے اپنے ڈیفینس سیکٹر پر لگاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آگیا کہ ہمارے بارڈر پر سکون ہو اور یہی بجٹ جو ہے وہ ہم اپنے ملک پر لگائیں تاکہ ہم لوگوں کو یہاں پھر بھو لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں آٹا نہیں مل رہا لوگوں کو میڈیسن کا جو ہے وہ شوٹیج ہو رہا ہے اور ہمارے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی کہہ دے کہ ہمارے پاس دو دن کے ریزرف بچے ہیں ریزرف تو ہمارے پاس اتنے کم ہوئے اتنے کم ہوئے کہ انڈیا کے اندر اگر دو سبوں کا بجٹ دیکھا جائے نا تو اتنا پاکستان کا ایک پورے سال کا ہمارا بجٹ ہے جتنا ہمارے پاس بڑا ہوئے 4.72 بلین ڈالرز یہ کوئی بجٹ ہے 800 بلین ڈالرز انڈیا کا ریزرف ہے اور ہمارے پاس صرف 4.8 بلین ڈالرز ہیں ٹھیک ہے خود آپ حساب لگائے کہ ہماری کانومی کہاں پہ ان کی کہاں پہ ہے تو آل ان آل جو بھی ملبہ ہے وہ گرتا ہے آپ کے موجودہ ملک چنانے والے سیاستدانوں کے اوپر جب تک وہ اپنے آپ کو درست سمت پر نہیں لے کے جائیں گے ایک اچھی سوچ ایک مصبت سوچ پاکستان کے بارے میں نہیں رکھیں گے تب تک آپ ملک کے اندر سٹیابلیٹی اور ساتھ دشمن کو مات دینے کی اس پوزیشن میں نہیں آسکتے ہیں یہ بہت ایمبورڈن اب یہ پاکستان کی صورتحال کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان جس طرح بترین موشی بہران سے گزر رہے ہیں دن با دن کوئی بری خبر سننے کو ملتے ہیں کہ اب اس چیز کا شارٹیج ہو گیا اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ملک کے حالات اس طرح اس ٹائم دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سیاسی حالات بہت خراب ہیں جب تک سیاسی حالات بہتر نہیں ہوں گے آپ کے معاشی حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے ہیں ترسٹ آف ڈیفیسٹ آپ کے اوپر ہے دیگر ملکوں کا ترسٹ آپ کے اوپر کرنا پاکستان کی اوپر کرنا بہت کم ہوا ہے ڈیمی جس سے پرائمنیسٹر تو بیٹھنے کے باگ بھی سٹارٹ بھی نہیں کر پاتے تو میں بیٹھے سے گی ہے نہیں بکاکستان بھی کہ اگر انڈیموکرائی دیکھے ایلیکشن پروسس اگر نہ ہو گیونگ رہے ہیں بہتر پرائمنیسٹر اگر میں بلا وال کا ادوائزر ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ جو چھوڑا پرن کر رہے ہیں یہ سب چھوڑے کم اپ with a very serious economic plan to solve Pakistan's problem and if i became prime minister i will do these 10 things to fix our these problems ان کے پاس جو at least 3 problems بہت سیریس ہیں ایک economic crisis ہے دوسرا یہ جو سارے کے سارے تالیبان کے یہ جو situation ہے extremist organizations کا what will he do about the economy what will he do about the environment what will he do about extremism یہ india ki ministry کو بہت پسند آئے گا because it is three e's india what alliteration بہت کرتے ہیں so extremism environment and economy what will shaibar sharif do to what will bilawal butto do to fix these three things agar if he comes up with that vision he might be greater than his grandfather for in part of our history oh والا ویڈیو نہیں وہ ویڈیو غلط ہے وہ وہ فیک ہے ایک اور ویڈیو جس میں براہ ویڈیو سیکرٹ پی رہے ہیں سموکنگ کر رہے ہیں ہاں حالان کہ میں سموکنگ کو وہ نہیں کرتا آئی دو ناٹ سپورٹ کوئی سموک کرے لیکن وہ کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو دکھا کر یہ بولا جا رہے ہیں کہ یہ ہمارا پرائمیسٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے یہ پرسنل اور اس میں کوئی کنٹری کسی سے مطلب نہیں